اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کینیڈا موو ہو اور بغیر کسی ایجنٹ کے ہتھے چڑھے تو یہ ویڈیو آپ لازمی دیکھی گا اس ٹائم مارکٹ کے اندر بہت زیادہ سکیم چل رہا ہے کینیڈا کو لے کر جیسے کہ آپ کو پتا ہے ہماری عوام ایسی ہے کہ ایک طرف جب کوئی ایک چلتا تو سارے اس کے پیچھے چلنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس ٹائم ہر بندے کی زبان پہ ہے بھائی کینیڈا جانا ہے کینیڈا جانا ہے اب بہت سارے جو فرادی ہوتے ہیں وہ اس ٹائم میں ہوتے ہیں کہ یار اس عوام کو چاہیے کیا ان کی دکتی رگ کیا ہے ان کی ڈیمانڈ کیا ہے اس ٹائم ان کو ضرورت کیسی کیا ہے کس چیز کا جذبہ آیا ہویا اور وہ اس کو پھر کیش کرتے ہیں اور آپ کو چونہ لگاتے ہیں اسی طرح مارکٹ میں بہت سارے لوگ آ چکے ہیں جو کہ اس ٹائم یہ نعرہ لگا رہے ہیں کہ بھائی کینیڈا نے پاکستانیوں کے لیے ایک مخصوص کوٹا لانچ کر دیا ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے بھائی یہ صرف آپ کو چونہ لگانے کے لیے ایک ٹرک کھلا جا رہا ہے تاکہ آپ جاؤ ان کے پاس ان کو ان کی کی فیس دو اور وہ اپنے بینک بیرلنس بھریں آپ تو کینیڈا نہیں جانے والے پہلی بات آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کینیڈا کوئی مارا پوپی کا پتر نہیں ہے کوئی مارا رشتے دار نہیں ہے ٹھیک ہے نائے وہ اسلامی کنٹری ہے وہ کیوں ہمارے لیے سپیشل کوٹا نکال لے گا ایسا کچھ نہیں ہے اگر کوئی آپ کو یہ کہتا ہے بھائی اسٹم کینیڈا میں بہت پاکستانی جا رہا ہے وہ ایک الہیدہ ٹاپک ہے جا رہا ہے اوکے فائن جنون طریقے سے جا رہا ہے لیگل طریقے سے جا رہا ہے کوئی پی آر اپلائے کر کے جا رہا ہے کوئی ویزٹ ویزا پہ جا رہا ہے وہاں جا کے پی آر پہ کنورٹ ہو رہا ہے وہ ایک الہیدہ چیز ہے بھائی جانے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی سپیسیفک کوٹا پاکستانی ویلی لانچ ہو گیا ایسا کوئی چورن ہی نہیں ہے بھائی مارکٹ میں اگر کوئی چورن بیچ رہا ہے تو سمجھو کہ آپ کی حیر نہیں ہے تو اگر آپ واقعی کینیڈا جانا چاہتے تو یار اس کے بڑے سیدھے سے طریقے ہیں جو کہ میں بھی اس ویڈیو کے اندر آپ کے سامنے کھول کے رکھ دیتا ہوں اور آپ کے لیے خود فیصلہ کرنا ہیزی ہے کہ بھائی مجھے کرنا ہے نمبر ون آپ ویزیڈ ویزا پہ جا سکتے ہو ویزیڈ ویزا پہ جانے والا اور اس کو پی آر پہ کنورٹ کرنے والا ایک فاسٹ ٹریک ہے فاسٹ ٹریک ہے جلدی آپ کو پی آر ملنے کے چانسز ہیں لیکن ایکسپینسیف میتھرڈ ہے کیوں ایکسپینسیف ہے ویزا ہستا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے مطلب دو سو دائی سو ڈالر کے اندر آپ کا ویزا لگ جاتا ہے لیکن لگ جاتا ہے اگر آپ کے کریڈنشل اچھے ہیں تگڑے ہیں تو آپ کا کیس پورڈ ہو جاتا ہے اور آپ کا ویزا لگ بھی جاتا ہے اب ویزا لگ گیا اب وہاں چلے گا زیاری بات آپ نے وہاں رہنا ہے کھانا پینا ہے اس کا خرچہ جوب ڈھونڈنی ہے اس کا خرچہ اور جوب ڈھونڈنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر زیادہ تر جوب آپ کو پیسے دے کے خریدنی پڑتی ہیں کیونکہ ہمیں ایل 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 اپروف چاہیے کہ اس لیے یہ ایک مہنگا کام ہے اب آجتے ہیں دوسرے طریقے پہ دوسرا طریقہ ہے یہ ایکسپرس انٹی یا پروینشنل لومنی پروگرام کیونکہ ان کا ایک بڑے ارسل سے چلتا ہے اور بڑا کامیہ پروگرام ہے امیگریشن کا اس کا فائدہ یہ ہے آپ کو پاکستان میں پی آر مل جاتی ہے اور آپ جب یہاں سے ٹیک آف کرتے ہو تو جب لینڈ کرتے ہو تو آپ پہلے سے پی آر ہولڈر ہوتے ہو مطلب آپ کو اس پرمننٹ ریزیڈنسی ہوتی ہے صرف آپ کے پاس نہیں آپ کی بیگم کے پاس آپ کے بچوں کے پاس جو کہ انڈر ایٹین ہے تو یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے یہ سستا میتھرڈ ہے اس میں صرف ٹکٹ کا خرچہ ہے یہ ویزا کی فیز جو تھوڑی بہت ہے وہ لگے گی ٹھیک ہے لیکن اس کے لیے جو سختی ہے نا وہ یہ ہے کہ بھائی انگریزی تگری ہونی چاہیے آئلز کا سکور اچھا ہونا چاہیے ایج بلو تھرٹی ہونی چاہیے آپ نے اور بیگم نے ماسٹرز کیا ہونا چاہیے کیونکہ یہ سکور بیس ہے جتنا اچھا آپ کا سکور ہوگا اتنے چانسز ہیں آپ کو یہیں بیٹھے پی آر مل جائے گی تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ انویسمنٹ بیس پہ چلے جو آپ وہاں کوئی بزنس کاروبار شروع کرو اور اتنی تگری ماؤنٹ کے ساتھ کہ وہ آپ کو کہیں کہ بھائی آجو بسم اللہ ہم آپ کو اپنی نیشنالٹی دے دیتے ہیں جو کہ آٹے میں نمک کے برابر لوگ ہیں جو یہ کام کرتے ہیں بہت مہنگا کام ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد ایک آپشن آ جاتی ہے آہ کیونکہ میں ریکمینڈ نہیں کرتا آپ جاؤ وہاں پہ جا کے شادی کر لو اب جب آپ وہاں جا کے شادی کرتے ہو تو یار اس کے فائدے تو ہیں لیکن نقصانات بھی ہیں بہت سارے نقصانات بھی ہیں اب خاص طور پر وہاں پہ جو پاکستانی فیملیز انڈین فیملیز ہیں ان کو پتہ چل گیا کہ یار پاکستان انڈیا سے جو لوگ شادی کے لیے چکر میں آتے ہیں نا ان کے ساتھ ہماری بیٹی یا ہمارا جو بیٹا ہے وہ محفوظ نہیں ہے یہ لالچی لوگ ہیں یہ کسی مقصد کے لیے آ رہے ہیں اور تھوڑی دیر بعد یہ ریلیشنز چلے گا نہیں اس کی کچھ بہت ساری وجوہات ہیں کلچر ڈیفرنس ایک لڑکا اگر پاکستان سے کینیڈا جا رہا ہے وہ جا کے اپنی بیگم کو دیکھتا ہے جنس کی پنٹے پہن کے پھر رہی ہے خبردار گھر پہ رہو نکاب کرو کہے گی بھائی چنگ گئی میرے ویا ہو گیا تو وہ ریلیشنز زیادہ دیر نہیں چلتا دوسری بات وہاں پر جو آہ بندہ ہے جو کہ آپ کو بلار ہے آپ کا جو بھی سپاؤز ہے اس نے گورنمنٹ کو گرنٹی دینی ہوتی ہے کہ بھائی میں اس بندے کی گرنٹی لیتا ہوں یا لیتی ہوں اور اس کے سارے خرچے میں اٹھاؤں گی ٹھیک ہے لیکن اس کے لیے ایک اور چیز بھی ہے لائک کینیڈا میں دو شادیاں علاو نہیں ہیں آپ کی ایک شادی ہونے چاہیے نمبر ٹو آپ کی ایج لیمٹ شادی والی ہونی چاہیے نمبر تین آپ کا کوئی کریمینل ریکارڈ نہیں ہونا چاہیے مطلب ہے تھے نہ تھے تو اسی کسی چوری ٹکیٹی چھ رہے ہو یا نائن مائی میں نو مائی کا جو واقعہ اس میں آپ ملوث رہے ہو آپ پہ ایف آئی آر کٹی بھی ہے اور آپ کو پلولیس کلیرنس ایٹیفکیٹ نہیں اس لیول کا ملا کہ آپ جا کے اپلائے کر سکو تو پھر بھی آپ کا کوئی چانس نہیں ہے آپ شادی بھی کر لوگے تو کوئی چھکر نہیں ہے کہ آپ وہاں جا نہیں سکتے پی آرڈے ملے گی اس کے بعد آ جاتے ہیں کہ آپ کا جو آپ بلیک لسٹڈ نہ ہو ایسا نہ ہو آپ پہلے کسی ملک میں ٹرائیول کی ہو اور وہاں پر آپ نے کوئی ان کا رول وائلٹ کیا اور آپ کو انہوں نے بلیک لسٹ کر کے بھی دیا جیسے بہت سارے دبائی سے لوگ بلیک لسٹ ہو کے آتے ہیں سعودیہ سے ہو کے آتے ہیں کیونکہ جوب کر رہے ہوتے ہیں گھر آ جاتے ہیں پھر اس کے بعد واپس نہیں جاتے تو وہ فیکٹری جو کمپنی ہوتی ہے فیکٹری ہوتی ہے اس بندے کا نام بلیک لسٹ میں ڈلوا دیتے ہیں تو اگر آپ کا تعلق بھی اس کیٹیگری سے تو شادی والا فارمولا بھی نہیں ہے اس کے بعد پانچوان طریقہ آیا تھا بھائی اس ایلم اس ایلم یا اسے پناہ کہہ سکتے ہو آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ جا کے کسی ملک میں سیاسی پناہ لے لیتے ہیں ہمارے بہت سارے پولیٹکشنز جا کے لیے ہماری جان کو خطر ہے ہمیں پناہ دے تو پناہ مل جاتی ہے جورمٹا کوئی سپورٹ بھی کرتی ہے لیکن آپ اپنے ملک کا نام گندہ کر رہے ہو اور کچھ بھی نہیں کر رہے تو بہتر یہ ہے اس میتھرڈ کو اوائیڈ کرو چھٹا میتھرڈ آ جاتا ہے جو کہ بہت زبدست ہے اور کرنا بھی چاہیے ہر بندے کو ہر سٹوڈنٹ کو اور وہ ہے سٹڈی پہ آپ سٹڈی پہ جاؤ جب آپ پڑھنے آتے ہو آپ کو یہاں پہ فورٹ ٹیم ورک پرمنٹ بھی مل جاتا ہے آپ شام میں کام کرو ٹکا کے پیسے بھی کماؤ پڑھائی بھی کرو اس کے بعد جیسے ہی پڑھائی مکمل ہوتی ہے اس کے ہی وہاں کی ہوتی ہے اور وہاں پہ جو آپ کی ہمیشہ رہتی ہے تو بیسی کے لیے وہ سٹوڈنٹ تب کا ہوتا ہے جو ڈیفرنٹ پروگرامز میں بھی اپنے آپ کو اپلائے کروا لیتا ہے جب آپ ویزرڈ ویزا پہ جاتے تو اس کے بعد بھی آپ کو بہت سارے فائدے ہوتی ہیں ویزرڈ ویزا پہ جا کے بھی ایکس پس انٹری میں اپلائے کر سکتے ہو ویزرڈ ویزا پہ جا کے بھی شادی ہیں کینیڈا میں جانے کے لیے اور لوگ جا رہے ہیں اور ان کا کام بھی ہو رہا ہے لیکن اگین کوئی کوٹا نہیں ہے اگر کہا جائے نا جی ہر سال پاکستان سے پچیس ہزار کینڈی ڈیٹس بلائے جائیں گے کینیڈا میں تو ایسا کوئی نہیں ہے اگر کوئی شخص یہ کلیم کر رہا ہے تو آپ جان جاؤ کہ وہ رانگ نمبر ہے اور وہ آپ کو غلط انفرمیشن دے رہا ہے اور ایسے لوگوں سے بچیں یا آپ سے لاکھ دو لاکھ روپے لیں گے اور آپ بھی کہو کہ ہاں یار کینیڈا جا رہے ہیں چاہ ساٹھ لاکھ روپے کروڑ روپے تو مارا بھی لگی جانا ہے انہوں دو لاکھ دن دے کچھ نہیں ہوگا تو لیکن اس کی جاڑی لگی بھائی دو لاکھ روپے کی اس کے بعد آپ کا کام نہیں ہوگا تو وہ سمپلی آپ کو یہ بات کہہ دے گا کہ بھائی میرا کام تھا کیس پوٹ اپ کرنا ایمبیسی نے آپ کو ویزا نہیں دیا میرا کیا صورت کیا تو وہ صحیح ہے اس کا کیا ہے تو آپ کیا آپ نے کیوں اس پر ٹرسٹ کیا آپ نے خود مارکٹ میں ریسرچ نہیں یہ کوئی کوٹا سسٹم ہوتا ہے کوئی کوٹا سسٹم نہیں ہے ٹھیک ہے نا یہ کوئی یونیورسٹی کا داخلہ نہیں ہو رہا کہ بھائی اتنے مزہوروں کو دینا ہے اتنا ہم نے منورٹیز کو کوٹا دینا ہے اتنا ہم نے سندھ کو کوٹا دینا ہے اتنا پنجاب کو کوٹا دینا ہے ایسا کوئی چکر نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ایک اور فراڈ ہو رہا ہے میں اس کی طرف بھی آپ کی روشنی آہ روشنی ڈالنا چاہوں گا اس پوائنٹ پہ اور وہ یہ ہے کہ بھائی آہ یہ جتنے لوگ آہ کینیڈا کے ویزا کو اسٹم ڈیل کر رہے نا وہ ایک آفر دیتے ہیں آپ کو وہ کہتے ہیں ہی ڈن بیس ویزا لگوال ہے اچھا وہ سر اس کا کیا فائدہ ڈن بیس ویزا کا سر اس کا فائدہ یہ آپ کا ویزا ریفیوز نہیں ہوگا اگر ریفیوز ہوگا تو ہم پیسے نہیں لیں گے اچھا سر اس کی کیا چیز فیس ہے ڈن بیس ویزا کی ہاں سر پندرہ لاکھ روپے لگتا ہے پندرہ لاکھ سر رہے بہت زیادہ او سر جی چوری صاحب ویزا لگے گا تھے دینے نینا نہیں لگے گا تھے نا دینا چودی صاحب سوچتے ہیں ہاں یا ٹھیک ہے انہیں کلے سا ڈیزمینے پندرہ لاکھ کس پوٹ اپ کرو اب ایجنٹ ازارات اتنے سمارٹ ہوتے ہیں کہ جب آپ ان کے پاس چاپتے ہو پہلی دفعہ وہ آپ کا کیس دیکھے اسی ٹیم جج کر لیتے ہیں کہ یا اس پہ ویزا لگے گا یا نہیں لگے گا تو جن کے چانسز ہوتے ہیں جن کی بینک ٹگڑی ہوتی ہے پروفائل اچھا ہوتا ہے وہ سمجھ جاتے ہیں کہ لگے گا لگے گا لگے گا لیکن وہ جان کے اس میں کیڑے نکالیں گے اور آپ کو پش کریں گے کہ بھائی آپ آہ ڈن بیسیس پہ آو بھائی ان کی سدھی پندرہ لاکھ کی دھاڑی لگے کیونکہ اگر آپ ریگولر ان سے کوئی کیس کرا رہے تو سو ڈالر دو سو ڈالر فیس ہے دو سو ڈالر کتنا بنجھے گا ساٹھ ہزار رپیا تو حالانکہ کیس آپ پہ جانوان ہوئے گا میں تو سب کو یہ کہتا ہوں کہ بھائی اپنا ویزٹ ویزا بھی خود اپلائے کر لو آپ کو آسانی ملے گی لیکن اگر آپ نہیں کرنا چاہتے تو پھر کوئی بندہ دیکھ لو کوئی ایڈنٹ دیکھ لو اسے لیکن بڑا مطاعت ٹھیک ہے نا آہ دو سو ڈالر سے زیادہ کسی کو بھی نہ دینا ٹھیک ہے سو دو سو اس کے راؤنڈ جہاں پر ہو اس سے زیادہ نہ دینا اگر وہ اس سے زیادہ آپ سے پیسے مانگے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو دوسرا بندہ ڈھونڈ رہا ہے چیزیں اس نے آپ سے ہی لینی ہے ساری لیاو جی اپنے پاسپورٹ دیکھو آپ ہی لیاو جی اپنی بینک سیٹمنٹ لیاو جی انویٹیشن لیٹر لیاو جی فلانا لیاو جی فلانا 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 بھائی ڈیٹا اگر آپ نے جو اس کو پروائیڈ کرنا ہے وہ اپنے کسی بھائی کو کزن کو کہیں کہ چال تجھے آج میں کھانا کھلاؤں گا یہ ڈیٹا پکڑ ایک تو ڈن بیس دوسرا یہ جو کوٹا سسٹم ہے اس سے اپنی جان چھوڑائیں اور اس کے جھانسے میں نہ آئیں امید ہے آپ کو باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا پاکستان زندہ بات